ناظرین دنیا کے بہت سے ماہر فلکیات اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات میں موجود زیادہ تر گیلیکسیز کے سینٹر میں بہت زیادہ ادھم مچا ہوا ہے جس کی فیلحال وضاحت نہیں کی جا سکتی فلکیاتی زبان میں اس ادھم کو ایکٹیو گیلیکٹک نیوکلیس کہا جاتا ہے زمین سے سنتالیس ملین نوری سال کے فاصلے پر ایم سیونٹی سیون گیلیکسی ہے اس گیلیکسی کے سینٹر میں جو بلیک ہول ہے وہاں شدید انٹر گیلیکٹک جنگ کے ثبوت ملتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پر ایکٹیو گیلیکٹک نیوکلیس کا لیول بہت زیادہ ہے یہ شاید وہی جگہ ہے جہ در سے یاجوج ماجوج دوبارہ ہماری کائنات میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ابراہیمی مذاہب کی میتھولوجیز میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ انسانوں کی آمد سے کئی سال سال پہلے جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی تھی یاد رہے کہ جنگ ہمیشہ کسی علاقے پر قبضے کے لیے ہوتی ہے فرشتوں اور جنات کی یہ جنگ انٹر ڈائمینشنل جنگ تھی ایسی ہی ملتی جلتی جنگ کا ذکر ہندو مذہب میں بھی ملتا ہے ہندو مذہب میں جس جنگ کا ذکر ملتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں زمین پر چار نہریں بہنے لگی تھی یہ نہریں آسمان سے آتی ہیں اور زمین پر بہتی ہیں حیرت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی چار نہروں کا ذکر ملتا ہے جو صدرت المنتحہ سے نکلتی ہیں جن میں سے دو نہریں زمین پر آتی ہیں اور دو نہریں جنت کی طرف جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کئی سال سال پہلے جنات کا فرشتوں کی کائنات میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا اور جنات کو روکنے کے لیے فرشتوں کی آرمی باقاعدہ جنات پر حملے کرتی تھی قرآن پاک میں اس انٹرگیلیکٹک جنگ کا ذکر صورت السوفات کی آیت نمبر چھے سے دس کے درمیان ملتا ہے اللہ رب العزت اس صورہ میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور ان تمام سیاروں اور ستاروں کو باغی شیعتین سے محفوظ بنایا اور یہ شیعتین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں ناظرین ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ قرآن میں جب بھی زمین اور آسمان کا ذکر آتا ہے تو مبینہ طور پر زمین سے مراد صرف ہمارا سیارہ زمین نہیں ہے اور آسمان سے مراد وہ آسمان نہیں ہے جو نیلا آسمان ہم دیکھتے ہیں قرآن میں عرض سے مراد اس کائنات کے تمام سیارے اور آسمان سے مراد دوسری دنیاوں کا ذکر ہے سائنسی زبان میں ان دوسری دنیاوں کو پیرلل یونیورس کہا جاتا ہے فرشتوں اور جنات کی یہ جنگ جس کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے یہ جنگ اپنی نائیت میں واضح تار پر انٹر ڈائمینشنل جنگ ہے کیونکہ جنات کا تعلق ایک دنیا سے ہے اور فرشتوں کا تعلق کسی دوسری دنیا سے اب دوبارہ اس آیت پر غار کریں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمام سیاروں اور ستاروں کو باغی شیعتین سے محفوظ کیا اور پھر اگلی آیت میں یہ بھی بتایا کہ ان شیعتین پر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں اب غار کیجئے دوستو ان سیاروں اور ستاروں کو شیعتین سے محفوظ کرنے کے لیے لازمی طور پر کوئی فاج کوئی مخلوق پیدا کی گئی ہے کیونکہ اگر قرآن پر غار کریں تو قرآن حکیم میں ایک پورا میکنزم بتایا گیا ہے کہ سیاروں کو محفوظ کیا ستاروں کو محفوظ کیا دوستو جیسے ہم کسی گھر یا بلڈنگ کی سیکیورٹی کے لیے چاکی دار کھڑا کرتے ہیں یہ چاکی دار پہرہ دیتا ہے اور جب کوئی اس بلڈنگ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو چاکی دار اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سیاروں اور ستاروں کو شیعتین سے محفوظ کیا تو لازمی طور پر کوئی ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو ان سیاروں اور ستاروں پر کھڑی ہو کر پہرے داری کا کام کر رہی ہے اور یہی مخلوق ہے کہ جب کوئی باغی شیعتین یا انوانٹڈ قوتیں ان کائناتوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ان کو روکتی ہیں یعنی بزورت طاقت روکتی ہیں قرآن پاک کی سائیت میں مکمل طور پر انٹرگلیکٹیک اور انٹرڈائمنشنل جنگ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا پورا میکنزم اور طریقے کار بھی بتایا جا رہا ہے دوہزار تین میں مشہور فلکیاتی جرنل سپلیمنٹ میں ایک بہت ہی اہم ریسرچ شائع ہوئی اس ریسرچ میں بتایا گیا کہ برل سمیٹ ٹیلسکوپ کی مدد سے جب پلیڈیس سٹار کلسٹر پر تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ زمین سے کچھ مخصوص روشنی کی لکیریں نہ صرف پلیڈیس سٹار کلسٹر کی طرف جا رہی ہیں بلکہ اس سٹار کلسٹر سے چالیس نوری سال کے فاصلے پر کوئی بہت بڑا ٹکراؤ ہوا ہے یہ ٹکراؤ کس چیز کا تھا اتنی غیر معمولی ایکٹیوٹیز زمین سے صرف چار سا چالیس نوری سال کے فاصلے پر ہو رہی ہیں اور اس تحقیق کے ٹھیک بیس سال بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے سورج پر سیاہ دھبے پڑنا شروع ہو گئے ہیں قرآن پاک میں ان مظاہر قدرت کو سورت و تکویر کی آیت نمبر ایک میں کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خلائی مخلوق ہمارے سورج کی انرجی کو اپنے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہو سوال یہ ہے کہ ہماری کائنات میں فلحال ایسی کانسی مخلوقات ہیں جو حالت جنگ میں ہیں پلیڈیس سٹار کلسٹر میں جو مخلوق پائی جاتی ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انسانوں سے بہت آگے ہیں یونانی میتھولوجی کے مطابق ایک آسمانی دنیا میں ایٹلس نامی دیوتا کو ایک انٹرگیلیکٹک جنگ میں شکست کے بعد سزا سنائی گئی کہ وہ تمام تر مادی اور روحانی دنیاوں کا نظام ایسے چلائے گا کہ کوئی بھی دنیا میں آپس میں ملنے نہ پائے یعنی ہر دنیا کی دوسری دیگر دنیاوں سے الہدگی یقینی رہے قدیم یونانی کہانیوں کے مطابق پلیڈیس سٹار کلسٹر کے کسی سیارے پر ایٹلس کی سات بیٹیوں کو شپا دیا گیا تھا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایٹلس کی سات بیٹیوں کو ستاروں میں تبدیل کر دیا گیا یہ وہی سات ستارے ہیں جو آج پلیڈیس سٹار کلسٹر میں ہمیں نظر آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں اتارا گیا تھا اس کے بارے میں ایک اندازہ ہے کہ وہ کانسٹلیشن لیرہ میں پائی جاتی ہے یا پھر اس جنت تک جانے کا ورم ہول اسی کانسٹلیشن میں پائی جاتا ہے زمین سے چالیس نوری سال کے فاصلے پر ویگا سٹار پائی جاتا ہے جو اسی کانسٹلیشن کا حصہ ہے ویگا سٹار آج سے بارہ ہزار سال پہلے نورتھ سٹار تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ زمین کے مدار میں تبدیلی کی وجہ سے زمین کے نورتھ پول کی پوزیشن تبدیل ہو گئی چار ہزار سال پہلے زمین کا نورتھ سٹار توبین سٹار تھا جو کہ کانسٹلیشن ڈریکو میں پائی جاتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ پرانی میتھولوجیز کے مطابق کانسٹلیشن لیرہ اور کانسٹلیشن ڈریکو کے مابین خافناک انٹرگالیکٹک جنگیں ہوئیں ان جنگوں کی وجہ سے کانسٹلیشن لیرہ سے بہت سی انسان نمہ مخلوق نے پلیڈیس سٹار سسٹم میں پناہ لی موڈرن میتھولوجیز کے مطابق کانسٹلیشن ڈریکو میں جو مخلوق پائی جاتی ہے اسے ریپٹیلین کہا جاتا ہے ریپٹیلینز کی خصوصیات پر غار کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہی مخلوق دراصل یاجوج ماجوج ہے ریپٹیلینز کی تباہکاریوں کے بارے میں پلیڈینز ایک عرصے سے زمین پر پیغامات بھیج رہے ہیں اگر آپ گوگل پر پلرز ان دا سکائی لائٹ لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو حیران کنتار پر زمین سے آسمان تک جاتی روشنیاں نظر آئیں گی یہی وہ روشنیاں ہیں جن کو پلیڈینز زمین پر پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان لائٹس کے ذریعے پلیڈینز کے ساتھ رابطے میں ہیں سوال یہ ہے کہ قرآن دیگر سیاروں میں بسنے والی اس مخلوق کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن پاک کی سورہ صوفات کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ دیگر آسمانی مخلوقات کی موجودگی کے بارے میں واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے طلوعِ آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے اب اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی اس کائنات کے سیاروں پر مخلوقات آباد ہیں اور جتنی مخلوقات دیگر دنیاوں میں ہیں ان سب کا رب اللہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج نکلنے کے تمام مقامات کا رب ہے غار کیجئے زمین پر سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے لیکن اس بات کا کیا مطلب ہے قرآن پاک میں جب شمس کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد صرف ہماری زمین کا سورج نہیں بلکہ اس سے مراد ان تمام سیاروں کا سورج ہے جو ان سیاروں پر زندگی کی وجہ بنا ہوا ہے جو ان سیاروں پر طلوع ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ادھر تمام مخلوقات سے مخاطب ہیں کہ تم سب کے سیاروں پر جو جو سورج نکلنے کا مقام ہے میں ان سب کا بھی رب ہوں اب ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ ان تمام کائناتوں میں اور ان تمام دائمینشنز میں اور ان تمام دنیاوں میں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورت الانبیاء میں کچھ ایسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا غار کریں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو سیار زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان دنیاوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیسے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھتی جگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان